نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا کہ جو شخص بھی اپنے رب سے ملنا چاہتا ہے نا اس کا رب بھی اسے ملنا چاہتا ہے جو بھی چاہتا ہے نا کہ میں یعنی جو اپنے رب سے محبت کرتا ہے وہ ہی اپنے رب سے ملنا چاہتا ہے تو اللہ بھی اسے بہت یعنی اللہ بھی اسی طرح سے اسے ملنا چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ بلکہ تو کہا جا رہا ہے ارجی آجا اس حالت میں اللہ کے پاس آجا کہ تیرا رب تجھ سے راضی وہ بات پہلے تیرا رب تجھ سے راضی اور تُو اپنے رب سے راضی دونوں ایک دوسرے سے راضی ہو گئے اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کتنی بڑی بات ہے کتنا بڑا سرٹیفیکیٹ ہے خدا کی قسم کتنا بڑا سرٹیفیکیٹ ہے کہ اگر آپ کو پتا چل جائے کہ اللہ آپ سے راضی ہو گئے کتنا بڑا سرٹیفیکیٹ ہے کہ آپ کو یہ خبر مل جائے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہوگی اللہ آپ سے خوش ہوگی اور اللہ تعالیٰ پہلے سب سے پہلے یہی بات گیا کہ تیرا رب تجھ سے راضی اور تُو اپنے رب سے راضی ارجی الاربی فدخلی فی عبادی اب داخل ہو جا اس جگہ پر جہاں پہ اللہ کی نیک بندے ہوتے ہیں اللہ کی انبیاء ہوتے ہیں صدقین ہوتے ہیں شہداء ہوتے ہیں صالحین ہوتے ہیں وہ جہاں اللہ کی نیک بندے ہوتے ہیں ان کے ساتھ تو بھی داخل ہو جائے تیرا بھی شمار انہی میں ہو گیا اللہ تجھ سے راضی بھی ہو گیا بلکہ سب سے پہلے تجھے ٹائٹل مل گیا نفس مطمئنہ گا تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا تیرا رب سے راضی تو تھا اور پھر تجھے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی صحبت میں داخل ہو جائے سوچ سکتے ہیں آپ ذرا سوچیے ذرا دو سیکنڈ کے لیے کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ کے نبی بیٹھے ہوئے ہیں آپ کہا جا رہے ہیں اس لئے جا کے بیٹھ جاؤ جہاں پہ صدقین ہیں شہدہ ہیں صالحین ہیں انہی کی کمپنی میں آپ کو بھی کہا جا رہے ہیں آپ بھی داخل ہو جائیں کتنے بڑے حضاس کی بات ہے کتنے بڑے حضاس کی بات ہے اور پھر کہا جا رہے ہیں وَدْخُلِ جَنَّتِ آجا میری جنت میں داخل ہو جائے یہ بڑا پیارا جملہ ہے وَدْخُلِ جَنَّتِ میری جنت میں داخل ہو جائے دیکھیں اگر آپ میرے گھر آت دے اور میں کہتا ہوں دو طرح کے جملے بول سکتا ہوں ایک ہے گھر میں داخل ہو جائیے پہلا جملہ دوسرا یہ ہے آئیے میں آپ کو اپنا گھر دکھاؤ تو کس میں پیار جادا ہے سیکنڈ والے میں اللہ سپنہ طرح یہاں فرما رہا ہے وَدْخُلِ جَنَّتِ آ میری جنت میں آ آ میں تجھے دکھاؤں میں نے تیرے لیے کیا رکھا ہوا ہے آ میں تجھے دکھاؤں گی اور سوچیں یہ کون کہہ رہا ہے رب العالمین اب تار کہہ رہا ہے آ تجھے میں دکھاؤں میری جنت میں کیا ہے میری جنت میں تیرے لیے میں نے کیا رکھا ہوا ہے تجھے میں خوش کر دوں گا تجھے میں راضی کر دوں گا تیرے سارے غم بھلا دوں گا جو تیری پریشانیاتی مشکلیں تُو نے ساری زندگی میں صحیح ہیں نا میرے لیے آج وہ کچھ نہیں ہیں آج بس تیرے لیے میری جنت ہے اور اب تُو بس سکون سے اتمنان سے یہاں پہ آجا اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں آجا اللہ تعالیٰ کی جنت میں آجا موسیقی